اور اب ہم آپ کو کورونا وائرس اور راجنیتی کی دوسری لہر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کیونکہ اس سمیں ہمارے دیش میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آگئی ہے جو پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش میں راجنیتی کی بھی دوسری لہر آگئی ہے جو پچھلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ نئے مریض کورونا سے سنکرمت ہوئے ہیں اور سات سو اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اب ویکسین لگوا چکے لوگوں کو بھی کورونا ہو رہا ہے اور ان میں بہت سارے ڈاکٹر بھی شامل ہیں جنہوں نے دونوں ڈوز کورونا وائرس کی لگوا لی ہیں اس کے بعد بھی کورونا وائرس کا سنکرمن ہوا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پہلے کورونا وائرس ہو چکا ہے اب انہیں دوبارہ بھی یہ سنکرمن ہو رہا ہے یعنی دوسری لہر میں کورونا وائرس کسی کا لحاظ نہیں کر رہا چاہے آپ نے ویکسین لگوای ہے یا نہیں لگوای ہے چاہے آپ کو پہلے ہو چکا ہے کورونا وائرس یا نہیں لیکن اتنی بات پکی ہے اگر آپ نے ویکسین لگوا کر رکھی ہے تو کورونا وائرس کا یہ جو حملہ ہے آپ کے اوپر یہ بہت معمولی رہ جائے گا اور اس سے آپ کا نقصان بہت معمولی ہوگا کیونکہ یہ ویکسین آپ کے کوچ کے طور پر استعمال ہوگی آپ ویکسین لگوانے کے بعد کورونا وائرس سے بہتر طریقے سے لڑ پائیں گے اس لیے ایسا مت سوچیں کہ ویکسین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ویکسین لگوانے پر آپ کو کورونا وائرس کا سنکرمن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہوگا جتنا ویکسین نہیں لگوانے والے لوگوں کو ہوگا بھارت میں اب حالات بلکل اچھے نہیں ہیں اور اس کا اندازہ آپ ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں یہ تصویریں ان پروازی مزدوروں کی ہیں جو اب کسی بھی قیمت پر اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے من میں اب یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اب بہت جلدی پچھلے سال کی طرح لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ ممبئی سے آئیے تصویریں دیکھئے بڑی سنکھیا میں یاتری ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے کسی بھی طرح ٹرین میں گھسنا چاہتے ہیں کئی لوگوں کو ٹرین کی بھوگی پر لٹک کر سفر کرتے ہوئے بھی آج دیکھا گیا یہ لوگ اسی طرح سے بہار اتر پردیش اور دوسرے راجیوں میں جانے کے لیے ٹرینوں میں یاترہ کر رہے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر اب یہ لوگ نکل رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے اور ان لوگوں کے چہرے پر نہ تو ماسک ہیں نہ اس بھیڑ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی پالن ہو رہا ہے اب آپ سوچئے اگر ایک ٹرین میں ایک وقتی بھی کورونا وائرس سے سنکرمت ہوا تو پھر کتنے لوگوں کو یہ سنکرمت پھیلے گا اور جب یہ لوگ واپس اپنے اپنی یاترہ سمعبت کر کے اتریں گے اس ٹرین سے اس کے بعد یہ کتنے لوگوں میں اس سنکرمت کو پھیلائیں گے ممبئی کے علاوہ پونے سے بھی آج ایسی ہی ڈرانے والی تصویر آئی ہیں جہاں لوگ ڈاؤن کے ڈر سے کئی مزدور واپس اپنے گھر جانے کی چنتہ میں دکھے یہاں بھی ٹرینوں میں بہت بھیڑ دکھی سوچئے اگر ان ٹرینس میں سفر کرنے والے ایک وقتی کو بھی سنکرمت ہوا تو ایسی ستیتی میں یہ ساری ٹرینیں کورونا وائرس کا ہاتھ سپوٹ بن جائیں گی اور ممکن ہے کہ اس سے ہمارے دیش کے گرامین علاقے بھی پرباوت ہو جائیں گے جو اب تک اس معاماری سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں ڈلی میں بھی آج آنند ویہار بس اڈے پر پرواسی مزدوروں کی کافی بھیڑ دکھی اور جو حال اس سمیں ٹرینوں کا ہے ٹھیک ویسا ہی حال بسوں کا بھی ہے اور چنتہ جنگ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے چہروں پر بھی ماسک بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ لوگوں نے ضرور ماسک لگا رکھے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کے چہروں پر ماسک نہیں ہیں کورونا وائرس کی طرح راجنیتی کی بھی دوسری لہر اب ہمارے دیش میں آگئی ہے جو کورونا کی طرح خطرناک ہے اس لہر سے آپ کو ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی بچا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ دوسری لہر راجنیتی کی ہے مہاراشتہ 36 گڑھ اور آندر پردیش اور تیلنگانہ نے ویکسین کی کمی کا عروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت سرکار ویکسین کے وطرن کو لے کر ان کے ساتھ بھید بھاو کر رہی ہے اس کی وجہ ہے بھارت کے سواستے منترالے کا ایک فیصلہ جس میں منترالے نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ساڑھے تین کروڑ ویکسین کی ڈوز الگ الگ راجیوں کو وطرت کی جائے گی جن میں اتر پردیش کو پینتالیس لاکھ مدہ پردیش کو تیتیس لاکھ کرناٹک کو انتیس لاکھ پچھم بنگال کو اکیس لاکھ اور مہاراشتہ کو سترہ لاکھ ڈوز دی جائیں گی جن راجیوں کو اس بار زیادہ ویکسین کی ڈوز مل رہی ہیں وہ پہلے اس لسٹ میں کافی نیچے تھے لیکن ضرورت اور جنسنکھیا کے حساب سے اس بار سرکار نے ویکسین کا وطرن کیا ہے لیکن مہاراشتہ 36 گڑھ تیلنگانہ اور آندر پردیش جیسے راجیوں نے اس پر ناراضگی جتائی ہے ان میں مہاراشتہ ویکسین کے وطرن کو لے کر سب سے زیادہ ناکوش ہے وہ بھی تب جب سب سے زیادہ ویکسین پانے والے راجیوں میں وہی سب سے اوپر ہے مہاراشتہ کو اب تک نبہ لاکھ ڈوز مل چکی ہیں اور وہاں پانچ لاکھ ویکسین برباد بھی ہو چکی ہیں یعنی یہ ویکسین لگائی ہی نہیں گئی اور خراب ہو گئی رکھے رکھے خراب ہو گئی اس کے باوجود سب سے زیادہ شکایت مہاراشتہ کو ہے کیونکہ یہاں سوال ویکسینیشن کا نہیں سوال ویکسینیشن میں راجنطک افسر تلاشنے کا ہے اور راہل گاندھی بھی آج یہی کر رہے ہیں آج انہوں نے پھر سے ویکسین کی کمی کو لے کر ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ سرکار کا دھیان اس پر نہیں ہے جب ویکسین نہیں آئی تھی تب راہل گاندھی کے اندر سرکار سے پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نریندر مودی خود اس ویکسین کو کیوں نہیں لگوا رہے ہیں پھر نریندر مودی نے خود اب وہ ویکسین لگوا لی اس کے بعد اب وہ دوسری طرح کی راجنطک کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اس لیے راجنطک تو اب بڑھتی ہی جا رہی ہے اور لگاتار اس دیش میں کرونا کی لہر بھی جیسے جیسے اوپر جا رہی ہے راجنطک کے لہر بھی اوپر جا رہی ہے